اما المقدمت ففی المبادلتی یجب تقديمها لتوقف المسائل علیها وفیها فصول سلاسہ فصل انہو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم السلاس من حیث الاعراب والبناء وکیفیت تركیب بعضها مع بعض والغرض منہ سیانت الزہن عن الخطئ اللفظی فی کلام العرب وموضوعہ الكلمة والکلام گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایت النحر نے آپ کو بتایا تھا کہ کافیہ جو تھی اس کی عبارت واضح نہیں تھی اس کے اندر مثالیں ہر مسئلے کی ذکر نہیں تھی اور جس کی وجہ سے ابتدائی طلبہ کے لئے اس کا سمجھنا مشکل تھا تو ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو کافیہ سے پہلے طلبہ کو پڑھائی جائے جس کی عبارت واضح ہو جس میں ہر مسئلے کے ساتھ اس کی خوب مثالیں بھی ذکر کی گئی ہوں تاکہ طلبہ علم کو وہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور پھر اس کے اندر کافیہ سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گئی اور پھر بتلایا تھا کہ میں نے اپنی اس کتاب کو کافیہ کی ترتیب پر لکھا ہے واضح عبارت کے ساتھ مثالیں ذکر کی ہیں دلیلیں اور علتیں میں نے ذکر نہیں کی تاکہ کہیں ابتدائی طلبہ علم کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے اور اسے مسائل ہی سمجھ میں نہ آئیں اور میں نے اس کتاب کو مترتیب دیا ہے ایک مقدمے پر اور تین اقسام پر تو اب وہ مقدمہ آگے شروع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ام المقدمہ تو مقدمہ جو ہے ففل مبادی مبادی ابتدائی باتیں تو مقدمہ جو ہے ففل مبادی ان ابتدائی باتوں کے بارے میں اللتی یجب تقدیموہا کہ جن کو واجب ہے مقدم کرنا لتوقف المسائل علیہا اس لیے کیونکہ مسائل ان پر موقوف ہیں تو مقدمہ جو ہے اس میں مصنف فرما رہے ہیں کچھ میں ایسی ابتدائی باتیں ذکر کروں گا جن کو مقدم کرنا ضروری ہے جن کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے اس لیے کیونکہ آگے آنے والے مسائل ان پر موقوف ہیں تو وہ مسائل اس پر موقوف ہوئے اور یہ مقدمہ موقوف علیہ ہوا یہ سمجھ میں آئے گا تو مسائل سمجھ میں آئیں گے تو وہ مسائل اس پر موقوف اور یہ مقدمہ کیا موقوف علیہ اور موقوف علیہ کیا ہوتا ہے موقوف پر مقدم ہوتا ہے تو اس لیے کہا مقدمہ ففل مبادلتی یجب تقدیموہا لتوقف المسائل علیہا تو مقدمہ جو ہے ان ابتدائی باتوں کے بیان میں جن کو مقدم کرنا واجب ہے بوجہ موقوف ہونے مسائل کے ان پر غفیہ فصول سلاسہ اور اس کے اندر تین فاصلیں ہیں یہ مقدمے میں کچھ باتیں ذکر کریں گے ان کو سمجھ لیں گے تو آگے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو پہلی فاصل ذکر کر رہے ہیں یاد رکھیں اس پہلی فاصل کے اندر وہ علم نحو کی تعریف ذکر کریں گے علم نحو کی غرض و غایت یعنی اس کا مقصد ذکر کریں گے کہ علم نحو سیکھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے موضوع ذکر کریں گے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے کس چیز کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے گی تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں ان نحو علم بی اصول علم کا معنی ہے جاننا اصول جمع ہے اصل کی اور اصل کہتے ہیں قانون کو اور ذابطے کو تو ان نحو علم بی اصول علم نحو جو ہے وہ جاننا ہے ایسے اصولوں کو یعرف بیہا احوال اواخر القلم السلاسی کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے گا تین قلموں کے آخر کو دوبارہ ترجمہ سنیں بھئی علم نحو ان قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے جانا جائے گا تین قلموں کے آخر کے احوال کو من حیث الاعراب والبنائی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے یہ مبنی ہے یا معرب ہے اور پھر اگر معرب ہے تو اس کے آخر میں اس کو کس طرح پڑنا ہے وَكَفِيَتُ تَرْكِبِ بَعْزِهَا مَا بَعْزِ ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا جوڑنا بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کیفیت و ترکیب بِبَعْزِهَا مَا بَعْزِ بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت بلکہ بامحاورہ ترجمہ یوں کریں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت یعنی قلموں کو آپس میں جوڑیں گے تو کس طرح جوڑیں گے کس طرح جوڑیں گے مثلا فیل کے بعد فائل آنا ہے اس کے بعد کس کو لانا ہے مفرول لانا ہے اور فائل پر کیا عراب آئے گا مفرول پر کیا عراب آئے گا اور اِنَّا کو کس پر داخل کریں گے اسم پر یا فیل پر یہ ہمیں بتلائیں گے اور اسی طرح حروف جارہ کس پر داخل ہوں گے اور ان مصدریہ وغیرہ یہ کس پر داخل ہوں گے ان کو آپس میں کیسے جوڑا جائے گا بھئی یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کریں گے تو دیکھئے دوبارہ ترجمہ سن لیں کہ علم نحو جاننا ہے ایسے قوانین کو جن کے اس لئے پہچانا جائے گا تین کلموں کے آخر کے احوال کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اور کیا جانا جائے گا کیفیت ترکی بھی باز ہا معا باز ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت یعنی اسم فیل حرف وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے یاد رکھئے یہ کیفیت کا عطف ہو رہا ہے احوال پر کس پر احوال علم نحو وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا یعرف بہا کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے کس چیز کو تین کلموں کے احوال کو اور ان کے جوڑنے کی کیفیت کو اس کو جانا جاتا ہے وکیفیت ترکی بھی باز ہا معا باز اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت جانا جاتا ہے والغرض منہو اور غرض جو ہے منہو اس علم کے ذریعے اس علم نحو کے ذریعے یعنی اس کے غرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہتے ہیں سیانت الزہنی عن الخطئ اللفزی فی کلام العربی سیانت کا معنی بچانا حفاظت کرنا کہ اس کا مقصد جو ہے اس علم کا سیانت الزہنی وہ ذہن کو بچانا ہے کس کے اندر عربی کلام عرب کا جو کلام ہے عرب کی جو زبان ہے اس کے اندر ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا یہ اس علم کا مقصد ہے یہ علم آپ کو آتا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس لفظ پر رفع پڑنا ہے نصب پڑنا ہے یا جار پڑنا ہے تو یہ اس علم کے ذریعے پتا چلے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے طلباء کو دیکھتے ہیں وہ اس علم کو پڑھ کر آئے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں کلام عرب میں غلطی کرتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا کہ کہاں رفع پڑنا ہے کہاں نصب پڑنا ہے اور کہاں جر پڑ اور آپ نے تو ہمیں کیا بتلایا کہ علم جو پڑھ لے گا وہ اس کی غلطیوں سے کلام عرب میں اس کی غلطیوں سے یہ علم حفاظت کرے گا تو جواب یہ کہ بھئی وہ علم اور اس کے قوانین ذہن میں حاضر بھی ہونے چاہیے ذہن میں حاضر ہوں گے تو وہ غلطی سے بچائیں گے اگر وہ ذہن میں حاضر ہی نہیں ہے یعنی طالب علم پڑھ کر اور ان کو بھول گیا ہے پھر تو یہ غلطی سے حفاظت بھی نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْغَرَضُ مِنْ حُسِعَانَتُ الزَّهْنِ عَنِ الْخَطَعِ اللَّفْزِيِ فِي قَلَامِ الْعَرَبِي اور علم نحو کی غرض جو ہے وہ ذہن کو بچانا ہے لفظی غلطی سے کس میں کلام ہے عرب میں لفظی غلطی یعنی تلفز میں غلطی ہم نہ کریں رفع نہ سجر وغیرہ کہاں پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ اور اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں اس علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے تراز ہوتا ہے کہ یہ تو صاحبِ ہدایت نحو نے دو موضوع ذکر کر دی اس علم کے حالانکہ کسی علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے تو جب دو موضوع آگئے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو علم ہیں بھئی دو علم حالانکہ نحو دو علم تو نہیں نحو تو ایک ہی علم ہے اعتراض سمجھ میں آیا کہ جتنے موضوع ہوں گے اتنے علموں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ایک موضوع ہوگا تو ایک علم دو موضوع ہیں تو دو علم تین موضوع ہیں تو تین علم تو یہاں تو دو موضوع ذکر کر دیئے تو جواب یہ کہ بھئی یہ کلمہ اور کلام بظاہر دو ہیں لیکن در حقیقت ایک ہی ہیں بھئی کیونکہ وہی لفظ اکیلا ہو تو وہ کلمہ ہے اور وہی لفظ دو یا زیادہ ہوں اور ان میں اسناد ہو تو وہی کیا ہے کلام ہے کلام ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے کلمہ وہی مفرد ہونے کی حالت میں اور کلام وہ ترکیب کی حالت میں بھئی کیونکہ کلام کئی کلموں سے ہی مل کر بنتا ہے بھئی دیکھنے میں تو دو لیکن در حقیقت کیا ہیں ایک ہی ہیں بھئی آگے دیکھئے فاصلن الکلمت اللفظ وزع لمعنم مفرد الکلمت اللفظ وزع سب سے پہلے تو وضع کا معنی سمجھ لو وضع کسے کہتے ہیں انہوں نے تعریف کیا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لئے وضع کا معنی سمجھنے بھئی وضع کسے کہتے ہیں یاد رکھئے وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا دیکھو ہر زبان والوں نے ہر معنی کے لئے کوئی لفظ مقرر کیا ہوتا ہے مثلا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار بھئی دیوار تو یہ جو ہینٹوں سے بنی ہوئی سیدھی کھڑی ہے اس کو اردو زبان والے کیا کہتے ہیں دیوار بھئی اس کے لئے انہوں نے دیوار کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے اور اسی طرح وہ برطن جس میں ہم پانی پیتے ہیں اس کو گلاس کہتے ہیں اس کے لئے کیا لفظ مقرر کیا ہے گلاس جیسے ہی گلاس کہا فوراں آپ کے ذہن میں وہ برطن آگیا جس میں پانی پیا جاتا ہے اور اسی طرح وہ برطن جس میں چائے پی جاتی ہے اس کا نام انہوں نے پیالی رکھا یا کپ رکھا بھئی سمجھا تو جیسے وہ لفظ بولیں وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس معنی کے لئے یہ لفظ مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح دیکھو آسمان پر یہ جو گول جسم چمک رہا ہے اور جس کی وجہ سے دن کا اجالہ ہے ہر طرف اس کا نام اردو زبان والوں نے کیا مقرر کیا ہے سورج اس کو سورج جیسے ہی میں لفظ سورج کہتا ہوں فوراں آپ کے ذہن میں یہ گول ٹکیا چمک دار روشن ٹکیا آ جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ دیکھو ہر زبان والوں نے ہر ذات کے لئے یا ہر معنی کے لئے کوئی ایک لفظ مقرر کیا ہوتا ہے اور یہ مقرر کرنا کیا کہلاتا ہے وضع کہلاتا ہے یعنی اس زبان والوں نے اس لفظ کو اس معنی کیلئے وضع کیا ہے دیوار کہیں تو یہ والا معنی ذہن میں آتا ہے گلاس کہیں تو وہ والا معنی ذہن میں آتا ہے سورج سمجھ میں آگئی لیکن یہی لفظ اگر آپ کسی عرب کے سامنے کہیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کے لئے یہ لفظ وضع نہیں کیے یہ لفظ مقرر نہیں کیے ان کی اپنے زبان ہے انہوں نے سورج کے لئے شمس کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے انہوں نے دیوار کے لئے جدار کا لفظ مقرر کیا ہوا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہر زبان والوں نے چیزوں کے لئے اور معنی مختلف معانی کے لئے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اس مقرر کرنے کو کیا کہتے ہیں وضع یہ جو ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے یا ایک ذات کے لئے مقرر کر دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں وضع کہتے ہیں تو تعریف اب دیکھئے کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو یعنی وضع کیا گیا ہو مقرر کیا گیا ہو یعنی معلوم ہوا کلمہ ایسا لفظ ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہوگا بھئی ایک ہے لفظ لفظ وہ ہے جس پر ہم تلفز کرتے زبان سے بولتے چاہے معنی ہو چاہے معنی نہ ہو مثلا میں اردو میں استعمال کرتے ہیں روٹی شوٹی یا روٹی روٹی یہ تو مقرر ہے اس کا معنی ہے لیکن اگلا لفظ روٹی یا شوٹی بولتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں لیکن یہ لفظ ہے کیونکہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں تو لفظ کسے کہتے ہیں جس کا زبان پر تلفز کیا جائے تو لفظ عام ہے اس کا ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی ہو ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی نہ ہو لیکن انہوں نے لفظ کے ساتھ وزیعہ کی قید لگا دی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو جس جو کسی معنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ معلوم ہوا کلمہ ہمیشہ ایسے لفظ کو کہیں جس کا کوئی معنی ہوگا اگر معنی نہیں تو اس کو کلمہ بھی نہیں کہیں بات سمجھ میں آگئے اب یاد رکھئے بھئی لفظ نکیرہ آیا نکیرہ آیا بھئی معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہوں گی معرفہ چھ سات قسم معرفہ کی ضمیر وہ بھی کیا ہے ضمیریں بھی معرفہ اس میں اشارہ بھی معرفہ اور اس میں موصول بھی معرفہ اور اسی طرح اسی طرح علم کسی کا نام جو ہوتا ہے زید عمر بکر یہ بھی کیا ہیں معرفہ اور اسی طرح جس اسم پر الافلام داخل ہو جائے الرجلو یہ بھی کیا ہے معرفہ اور ان میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ غلام حضا دیکھو غلام کا لفظ نکرا ہے لیکن وہ مضاف ہے کس کی طرف حضا کی طرف حضا اس میں اشارہ ہے اور وہ معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ یا اسی طرح غلام دیکھو حضمید کی طرح مضاف تو معرفہ بن گیا یا غلام زید علم تو یہ لفظ نکرا آیا یاد رکھئے ضابطہ نکرا کے بعد فیل آجائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے لفظ نکرا ہے اور وزعہ اس کے بعد فیل آیا تو نکرا کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور دیکھئے یہاں لفظ نکرا ہے یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ ضمیر بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں اس پر الفلام بھی نہیں داخل یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئی اور ان میں سے کسی کی طرح مضاح بھی نہیں تو یہ لفظ ہوا نکرا اور نکرا کے بعد فیل آئے تو اس نکرا کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو پھر اس کا ترجمہ یاد رکھئے بھئی نکرا 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 کے بعد اگر صفت آ جائے تو اس کے دو طریقے ہیں ترجمہ کرنے کے عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہو جاتی ہے مثلا دیکھئے رجل شجاع رجل کا معنی آدمی مرد اور شجاع کا معنی بہادر تو عربی میں دیکھو رجل موصوف پہلے ہے اور شجاع اس کی صفت بعد میں ہے لیکن اسی کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے بہادر آدمی دیکھو وہ بہادر کا لحظ عربی میں مؤخر تھا اور آدمی کا لحظ مقدم تھا لیکن اردو میں اس کا برعکس کر دیا بہادر کو مقدم کر دیا اور آدمی کو مؤخر تو اردو میں کے اندر موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کہ آپ صفت کو مقدم نہ کریں عربی میں موصوف مقدم تھا اور صفت مؤخر اردو میں بھی آپ اسی طرح رکھتے ہیں موصوف کو مقدم ہی رکھتے ہیں اور صفت کو مؤخر ہی رکھتے ہیں لیکن پھر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھئے رجل شجاع موصوف کون رجل اس سے پہلے ایسا کا لفظ لے ایسا آدمی شجاع جو کہ بہادر ہے دیکھا یہ موصوف ایک طریقہ کیا تھا صفت کو اردو میں مقدم کر دو اور کیسے ترجمہ کرو بہادر آدمی دوسرا طریقہ کیا ہے ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے طریقہ آگیا ایک طریقے میں صفت کو مقدم کر دیا دوسرے میں صفت کو مؤخر ہی رکھا موصوف کو مقدم ہی رکھا البتہ موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ موقع کے مطابق لے آتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے لفظ نکر آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا اور آپ نے ذابطہ پڑھ لیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہاں اس موقع پر یہ دوسرا طریقہ استعمال کر لیتے ہیں ترجمہ کرنے کا کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو یا جس کو وضع کیا گیا ہو لیمعنم مفردین کسی مفرد معنی کے لئے ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو لفظ اس کا معنی ہو سکتا ہے اس کا معنی ہو ہو سکتا ہے اس کا معنی نہ ہو لیکن جب آپ کلمہ کہتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہونا ضروری ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا اچھا اب ایک اور بات یاد رکھئے یہ مفرد جو ہے مفرد یہ معنی کی بھی صفت ہو سکتا ہے اور لفظ کی بھی صفت ہو سکتا ہے اگر اس کو بناو لفظ کی صفت تو موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے لفظ پر پیش ہے تنوین ہے مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع آئے گی پھر کیسے پڑھیں گے مفردن مفردن پڑھیں گے کیونکہ یہ صفت ہے کس کی لفظ اور لفظ مرفوع اس پر رفع پڑھ رہے ہیں تو مفردن پر بھی رفع پڑھیں گے اور ترجمہ کیسے کریں گے دو صفتیں آگئیں لفظ کی ایک وزیع لیمانن اور ایک مفردن اب ہم دونوں طریقے اتعمال کر لیتے ہیں دونوں طریقے کس طرح ایک صفت کو لفظ پر مقدم کر دیں گے اور ایک کے لئے ایسا کا لفظ لے آئیں گے اس کو مؤخری رکھیں گے لیکن اس کے لئے تو مفرد یہ بھی لفظ کی صفت اور وزیع بھی لفظ کی صفت یہ مفرد کو لفظ پر مقدم کر دو مفرد لفظ اور دوسرا وزیع کے لئے ایسا کا لفظ لے آؤ ایسا مفرد لفظ وزیع لیمعنن جس کو معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو اب ترجمہ دیکھئے کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لئے یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو ترجمہ سمجھ میں آگیا دوسرا طریقہ دوسری ترقیب دوسری ترقیب یہ کہ اس مفرد کو معنی کی صفت بنائیں اور معنی پر لام جارہ داخل ہے تو یہ معنی مجرور ہے یہ اس میں مقصور ہے جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بی موسیٰ جس اعراب دین و حالتوں میں کیا ہوتا ہے سقدیری اور یہ معنی کے آخر میں موجود تھا لیکن وہ اجتماع ساکنین سے گر گیا ہے بھئی دیکھو لام داخل ہوا اور لام جار رہا ہے اور حرف جر کیا کرتا ہے اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے یہ اصل میں تھا لی معنی کیونکہ جر آئے گا لی معنی تھا اور اس کے آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے لی معنی تنوین آ رہی ہے یا نہیں اور تنوین یاد رکھو نون ساکن کا نام ہے کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے دیکھو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں غور سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے میں پھر میں نے لکھی یا اور اس کے ساتھ ڈال بھی ملا دیا زا یا ڈال اور پھر اس ڈال کے اوپر میں نے دو پیش لگا دی یعنی تنوین لگا دی اب اس کو ذرا پڑھو زیدن بھئی یہ نون آپ آخر میں کہاں سے پڑھ رہے ہیں میں نے تو صرف زا یا اور ڈال لکھی لیکن آپ کیا پڑھ رہے ہیں زیدن آپ نون بھی باخر میں پڑھ رہے ہیں دال کے بعد زیدن معلوم ہوا یہ جو نون ہے یہ کیا ہے دراصل وہ تنوین ہے جو اس کے اوپر میں نے لکھی بھئی تو معلوم ہوا تنوین کس چیز کا نام نون ساکن اور یہ نون ساکن ہے آخر میں آرہا تو یہ تنوین ہے بھئی تو لہذا یہ کیا تھا لیمان یین لیمان یین اور یا کے نیچے تنوین ہے یعنی یوں کہو یا کے بعد ایک نون ساکن ہے یا کے بعد اور آپ نے سر کے اندر ذابطہ پڑھا ہے کہ وہ یا یا متحرک ہوں جو قالہ میں پڑھا ہوگا قالہ کا قانون اور اسی طرح رمہ میں رمہ وو یا متحرک ہو اور ما قبل والے حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو اس وو اور یا کو علیق سے بدلتے ہیں جیسے قالہ اصل میں قوالہ تھا وو متحرک ہے یعنی اس پر حرکت ہے اور ما قبل میں قاف مین پر زبر تھی تو یہاں بھی وہی قانون لگے گا لِمَعْنَيِّن یا کے نیچے حرکت ہے یا ساکین ہے لِمَعْنَيِّن یا کے نیچے کسرہ ہے یا متحرک اس وقت اس پر حرکت ہے اور اس سے ما قبل جو نون ہے اس پر کیا ہے فتحہ تو وہی قانون لگ گیا یا متحرک ما قبل فتحہ آیا تو اس کو کس سے بدلا علف سے اور آخر میں وہ تنوین والا نون بھی ہے تو کیا بن گیا لِمَعْنَان کیا بن گیا لِمَعْنَيِّن تھا یا علف سے بدل گئی کیا بن گیا لِمَعْنَان اور پھر علف بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین على غیر حد بھی آیا تو علف گر گیا کیا بن گیا لِمَعْنَن تو دیکھو اس وقت یہ کیا ہے لِمَعْنَن تو علف یہاں تقدیراً ابھی بھی موجود ہے اور وہ گرا ہے صرف اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور جس اسم کے آخر میں علف موجود ہو اس میں مقصور کہتے ہیں جس کے آخر میں علف ہو گئی اس میں مقصور اور اس میں مقصور جیسے موسیٰ اس کا عراب آپ نے پڑا ہے تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے جاہنی موسیٰ رہی تو موسیٰ مرر تو بھی موسیٰ لہٰذا یہ لام جار رہا ہے اور معنی اس وقت کیا ہے مجرور مجرور تقدیراً ہے تو جب یہ مجرور ہے تو جب مفرد کو اس کی صفت بنا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا مجرور لیکن اس کے آخر میں تو علف نہیں ہے لہٰذا اس پر اعراب آئے گا اور اس پر کسرہ آئے گا لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن بات سمجھ میں آرہی ہے تو لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن تو آپ کیسے پڑھیں گے الْقَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن مفردن سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا یہ مفرد کو میں نے کس کی صفت بنایا ہے معنی کی شاباش اور اگر میں یوں پڑھوں الْقَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدُن سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ مفرد کو میں نے کس کی صفت بنایا لفظن کی کیونکہ وہ بھی مرفو یہ بھی مرفو تو پہلے ہم نے صفت بنایا تھا لفظ کی اور کیا ترجمہ کیا تھا کلیمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لئے اور اگر آپ مفرد کو صفت بناتے ہیں معنی کی لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن اب ترجمہ یوں ہوگا اب مفرد کا لفظ لفظ سر مقدم نہیں کرنا کیونکہ مفرد لفظ کی بات نہیں ہو رہی مفرد معنی کی بات ہو رہی ہے مفرد معنی کی صفت ہے تو اب یوں کریں گے الْقَلِمَةُ لَفْظُن کلیمہ ایسا لفظ ہے وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لئے کسی ایک معنی کے لئے بات سمجھ میں آگئی بھئی وَهِيَ مُنْحَسِرَةٌ فِي سَلَاسَتِ اَقْسَامٍ اسم وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ اور ہیَا زمیر راجہِ کلیمہ کو انحسرا یا انحسیرو کے معنی ہوتے ہیں بند ہونے کے اور یہ جو کلیمہ ہے مُنْحَسِرَةٌ یہ بند ہے فِي سَلَاسَتِ اَقْسَامٍ تین قسموں میں یعنی اس کی تین ہی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں نہیں یہ تین قسموں میں بند ہے تو کہتے ہیں وَهِيَا مُنْحَسِرَةٌ فِي سَلَاسَتِ اَقْسَامٍ اور یہ کلیمہ جو ہے یہ بند ہے تین قسموں میں اور وہ تین قسمیں یہ ہیں اسمون ایک اسم ہے وفعلون اور فعل ہے وحرفون اور حرف ہے تو اس کو پڑھیں گے ایسے بھئی اسمون وفعلون وحرفون کیوں بھئی وجہ یہ کہ اسمون کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کس چیز کا نام نون ساکن کا نام فعلون کے آخر میں بھی تنوین ہے اور تنوین کس چیز کا نام نون ساکن کا اور اس نون ساکن کے بعد واؤ آ رہا ہے اسمن وفعلن تو وو آ رہا ہے اور آپ نے صرف میں قانون پڑھا ہوگا کہ حروف یرمیلون یعنی یا را میم لام وو نون حروف یرمیلون یا را میم لام وو نون ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی کیا ہے اسمن آخر میں کیا آیا نون ساکن اور اس کے بعد کیا آیا وو اور وو حروف یرمیلون میں سے ہے دیکھو یرمیلون اس میں وو آ رہا ہے یا نہیں تو اس وو سے پہلے کیا آیا نون ساکن اور ذابطہ کیا پڑا کہ جب ان حروف سے پہلے نون ساکن آئے تو نون کو بھی اسی حرف میں بدل کر اس میں ادغام کریں گے تو اس نون کو بھی وو کر کے وو میں ادغام کر دیا جو حرف آ رہا ہوگا اسی کی طرح اس کو بدل دیں گے نون کو تو اس نون کے بعد کیا تھا واؤ تو اس نون کو بھی کس سے بدلا واؤ سے اور پھر دو واؤ آگئے تو دونوں کا آپس میں کیا کر دیا ادغام تو کیسے پڑھیں گے اسم وفعلون اسم وفعلون وحرفن طریقہ سمجھ میں آگیا فعلون کے بعد بھی اسی طرح نون کو واؤ کر کے واؤ میں ادغام کیا گیا تو کہتے ہیں یہ کلمہ جو ہے بند ہے فی سلاست اقسام ان تین اقسام میں اسم وفعلون وحرفن قسم اور فعل اور حرف آگے وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں بھئی وجہ حسر وجہ حسر یعنی یہ جو کلمہ کی تین ہی قسمیں کیوں بنائی گئیں چار قسمیں کیوں نہیں بنائیں پانچ قسمیں کیوں نہیں بنائیں تو اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں حسر کا معنی بند کرنا تو اس کو تین ہی قسموں میں کیوں بند کیا یعنی تین ہی قسمیں کیوں بنائیں اس کی وجہ ذکر کریں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں وجہ حسر وجہ حسر کہتے ہیں اس کی تین قسمیں کیوں ہیں کہتے ہیں لِآنَّهَ إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اس لیے کیونکہ ہا زمیر راجہ ہے کلمہ کو اس لیے کیونکہ یہ کلمہ جو ہے اِمَّا أَلَّا تَدُلَّ یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا عَلَى مَعْنًا کسی ایسے معنی پر فِي نَفْسِهَا جو اس کی ذات میں ہو ذات یاد رکھئے یہ فی بمانے باقے ہے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ یا تو کلمہ جو ہے وہ دلالت نہیں کرے گا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَي بِنَفْسِهَا یعنی خود بخود خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا یا خود دلالت کرے گا دوئی صورتیں بنتی ہیں نا یا تو کلمہ خود کسی معنی پر دلالت کرے گا یا خود دلالت نہیں کرے گا اگر خود دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے حرف ہے حرف خود اکیلہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے تو کلمہ یا تو وہ خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا یا پھر کرے گا اور اگر کرتا ہے پھر دو حالتیں ہیں یا تو جس معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہے یا زمانہ ملا ہوا نہیں اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فیل ہے اور اگر زمانہ نہیں ملا ہوا تو وہ حصہ بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملے فیل اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوتا ہے یعنی ماضی حال یا متقبل ان زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوگا اور عصم جو ہے وہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یا تو وہ کلمہ دلالت نہیں کرے گا کسی معنی پر خود کسی معنی پر خود دلالت نہیں یاد رکھئے حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا اکیلا بھئے مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی بھئی میں ایک لفظ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں دیکھیں آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں ابتداء ابتداء کا کیا معنی ہے شروع کرنا دیکھو آپ کو اس کا ابتداء لفظ بولتے ہی آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا تو ابتداء کا معنی بھی شروع کر اسی طرح من جو ہے من حرف ہے اس کا معنی بھی شروع کرنا ہے لیکن میں آپ کے سامنے کہوں من آپ کو کوئی شروع کرنا سمجھ میں آیا نہیں کیونکہ یہ حرف اکیلا اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا ہاں اس کے ساتھ ایک تو کلمیں اور جوڑ دیں اب شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا مثلا میں کہتا ہوں سر تو مینداری علی المسجدی میں گھر سے مسجد تک گیا مسجد کی طرف گیا تو سر تو مینداری میں چلا کہاں سے چلا مینداری گھر سے معلوم ہوئے یہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے یہ کس نے بتایا مین ہے کس نے بتایا مین نے بتایا تو دیکھو مین نے بھی ابتداء والا معنی ادا کیا اور لفظ ابتداء بھی یہی ابتداء والا معنی ادا کرتا ہے لیکن ابتداء کا لفظ وہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے وہاں کسی اور کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں لیکن مین کے اندر لفظ کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے تو مین کے بعد عددار آیا معلوم ہوا کہ آغاز ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے دار سے اور کس چیز کی ابتداء ہو رہی ہے اس کے لئے ماہ قبل میں صرف تو آ گیا کہ میں چلا یعنی چلنے کی ابتداء ہو رہی ہے تو مین بھی ابتداء کا معنی ادا کرتا ہے اور لفظ ابتداء بھی لیکن لفظ ابتداء اپنے ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو جوڑنے کا محتاج نہیں یہ معنی ادا کرنے کے لئے وہ خود بخود کیا کر دیتا ہے اس معنی کو ادا کر دیتا ہے اور اس پر دلالت کر دیتا ہے اور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور مین بھی ابتداء کا معنی ادا کرتا ہے ابتداء کے معنی کے لئے آتا ہے لیکن اس سے ابتداء کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ اور کلمے کو نہ جوڑا جائے یہ معنی ہے تو معلوم ہوا بھئی حرف خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا خود نہیں کرتا بلکہ کس کا محتاج ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا جائے اور اسم اور فیل کسی دوسرے کلمے کے جوڑنے کے محتاج نہیں یہ مانا لئی آنناہا امماء اللہ تدلع لا معنن فی نفسیہا اس لیے کیونکہ وہ کلمہ یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا کسی معنہ پر خود بخود اور وہ کون ہے وہ حرف ہے او تدلع لا معنن فی نفسیہا یا وہ کلمہ دلالت کرے گا علا معنن فی نفسیہا اے بی نفسیہا کسی معنہ پر وہ دلالت کرے گا کسی معنہ پر خود بخود وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ اور مِلَا ہوا ہوگا اخترانہ کے معنے ملنے کے اور مِلَا ہوا ہوگا معنہا اس کلمے کا معنہ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وَهُوَ الْفِعْلُ اور وہ فیل ہے اَوْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَا فِي نَفْسِهَا یا وہ کلمہ دلالت کرے گا کسی معنہ پر فِي نَفْسِهَا اے بِنَفْسِهَا خُدْهِ وَلَمْ يَقْتَرِن مَعْنَاهَا بِهِ اور نہیں مِلَا ہوا ہوگا معنہا اس کلمے کا معنہ بِهِ بِهِ کی ہا زمیر راج ہے اَحَدُ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَكُو نہیں مِلَا معنہا اس کلمے کا معنہ نہیں مِلَا ہوگا اس کلمے کا معنہ بِهِ اَحَدُ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کلمے کا معنہ مِلَا ہوا ہو تو وہ فیل اور اگر اپنے معنہ پر خود دلالت تو کر رہا ہے لیکن تین کیا ہے اسم ہے تو دوبارہ دیکھ لیں بھئی اسم کے اسم کے جو آخر میں بیان کر رہے ہیں اَوْ تَدُلَّ عَلَى مَعَنًا فِي نَفْسِهَا یا وہ کلمہ خود بخود کسی معنی پر دلالت کرے گا وَلَمْ يَقْتَرِم مَعْنَا حَابِهِ اور مِلَا ہوا نہیں ہوگا اس کلمہ کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وَهُوَ الْإِسْمُ اور وہ اسم ہے بھئی اسم ہے بھئی یاد رکھئے وَهُوَ الْإِسْمُ یونی پڑھنا وَهُوَ الْإِسْمُ یونی پڑھنا بلکہ یہ لام کے نیچے کسرہ دے دیں گے کسرہ پڑھیں گے علیف لام کا حمزہ بھی وصلی وہ بھی گر جائے گا درمیان عبارت میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ حمزہ وصل جو ہوتا ہے وہ درمیان عبارت میں گر جاتا ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اور تو علیف لام کا حمزہ وصلی وہ گر گیا اور آگے اسم کا حمزہ بھی وصلی ہے وہ بھی گر گیا تو اب لام رہ گیا اور لام تو ساکن ہے ال ال تھا نا حمزہ شروع کا گر گیا تو لام کیا رہ گیا میں پڑھتا ہوں الْقَلَم الْقَلَم دیکھو شروع میں حمزہ پر تو کیا ہے زبر اور لام کیا ہے ساکن تو یہ لام کیا ہوتا ہے ساکن تو یہاں بھی اسی طرح ہے حمزہ تو گر گیا اور لام کیا ہے ساکن اور آگے اسم کا حمزہ بھی گر گیا اور آگے سین بھی ساکن لام بھی ساکن اور سین بھی ساکن اور دونوں حمزہ گر گئے ہیں تو دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے تو یاد رکھئے اس صورت میں پھر پہلے حرف کو حرکت دیتے ہیں اور زابطہ ہے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ اس کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں تو لام کو کون سی حرکت دے دیں گے کسرہ والی تو کیسے پڑھیں گے لسمو لسمو اور سارا کیسے پڑھیں گے وہوا لسمو سمجھ میں آیا طریقہ بھئی تو کہتے ہیں وہوا لسمو اور وہ اسم ہے تو آپ دیکھئے بھئی وجہ حسر انہوں نے ذکر کر دی وجہ حسر کیا ذکر کی کہ کلیمہ یا تو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں اگر خود بخود دلالت نہیں کرتا وہ حرف ہے اور اگر خود دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں اگر ملا ہوا ہے تو وہ فیل ہے اور اگر ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے تو یہ وجہ حسر ذکر کر دی اور اسی سے آپ کو تینوں کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی حرف کا پتہ چل گیا کہ وہ خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا فیل کا پتہ چل گیا وہ خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اسم کی بھی تاریخ سمجھ میں آگئی کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا تاریخ سمجھ میں آگئی اب وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں فحد الاسمی حد کہتے ہیں تعریف کو کسے کہتے ہیں جامع مانع تعریف بس آپ آسان لفظوں میں یاد رکھئے حد تعریف کو کہتے ہیں فحد الاسمی کیسے پڑھیں گے فحد الاسمی یوں نہیں پڑھنا بلکہ یوں پڑھیں فحد الاسمی دیکھیں تیز پڑھیں گے کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا وہ سمجھ رہے شاید آپ فحد الاسمی پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں فحد الاسمی تو کہتے ہیں فحد الاسمی تو اسم کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے دیکھو کلمت النکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تدلو فیل آیا اور میں نے ابھی ذابطہ بتایا نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صحفت اور پھر کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر ترجمہ کس طرح کرتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے محصول سے پہلے ایسا ہے ایسا ہے ایسی تو کہتے ہیں فحد الاسمی اسم کی تاریخ جو ہے وہ یہ کلمتن تدلو وہ ایسا کلمہ ہے ایسام ایسا کلمہ ہے تدلو علا معنن فی نفسیہ جو دلالت کرتا ہے ایک معنی پر خود ہی غیر مقترم بی احد الازمینت السلاسہ ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے ہاں وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا غیری مجرور پڑا غیری را کے نیچے کیا پڑھ رہے ہیں کسرا معلوم ہوئے یہ معنی کی صفت ہے کیونکہ معنی پر علا جارہ داخل ہے اور علا کیا کرتا ہے جر جر دیتا ہے تو معنن کیا ہوا مجرور مجرور ہے تو سوال پیدا ہو اس پہ جر کیوں نہیں آیا جواب یہ کہ اس پہ جر اس کا جر تقدیری ہے کیونکہ یہ کیا ہے اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے دوبارہ ترجمہ سنو اب معنی موصوف ہے اور غیری مقترینین کیا ہے اس کی صفت اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے کر آتے ہیں ایسا تو یہاں بھی ایسا لائیں گے اور کلمہ سے پہلے بھی ایسا کا لفظ لائیں گے کیونکہ اس کے آگے بھی تدلوس کی صفت ہے تو دیکھئے فحد دلسمی تو اسم کی تعریف جو ہے کلمتن ایسا کلمت تدلو علا معنن جو دلالت کرتا ہے خود ہی ایسے معنی پر غیری مقترینین بی احد الازمینت السلاسہ جو ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی کسی ایک زمانے کے ساتھ بھئی وہ تین زمانے کون سے ہیں کہتے ہیں اعنی الماضیہ والحالہ والاستقبالہ یعنی کہ ماضی حال اور استقبال اعنی کبھی یعنی کہہ دیتے ہیں اور کبھی اعنی اعنی اصل میں متقلم کا سیغہ ہے اعنی میری مراد یہ ہے دین زمانوں سے میری مراد ماضی حال اور استقبال ہے تو اعنی متقلم کا سیغہ اس کے اندر انہ ضمیر فائل کی ہے اور آگے الماضیہ والحالہ والاستقبالہ یہ اس کے لئے مفعول بن رہے ہیں اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی جیسے کہ رجل اور علم دو مثالیں ذکر کر دیں اسم کی دیکھو رجل رجل بولتے ہی آپ کو معنی سمجھ میں آگیا اور زمانہ ساتھ کوئی نہیں ملا ہوا تو یہ کیا ہے اسم اسی طرح علم علم کسے کہتے ہیں آپ کو سنتے ہی معنی سمجھ میں آگیا اور زمانہ کوئی نہیں ساتھ ملا ہوا تو یہ بھی کیا ہے اسم تو صاحبِ ہدایت انہم نے دو مثالیں ذکر کر دیں ایک رجل اور ایک علم بھئی اور رجل وہ ایسی چیز کا نام ہے جس کے اپنی ذات الگ موجود ہے مرد کیا ہے اس کا اپنا رجل کا اپنا الگ وجود ہے اور علم اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتی ہے آپ کہتے ہیں زیادہ بڑا عالم ہے معلوم ہے وہ علم والا ہے علم کیا ہے اس کی صفت تو علم کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے تو دو مثالیں ذکر کر دیں ایک ایسی چیز کی جس کا اپنا الگ وجود ہے اور ایک ایسی چیز کی جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ غیر کی صفت بنتا ہے اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے چلئے بس کریں بس احادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الگوی تقریب ہے موسیقی